بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر ٹونجی سیون اور ٹونٹی سکس کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے بائنری ٹری کی میتھامیٹک پرپرٹیز اس میں ڈسکس کی گئی ہے انٹرنل نوڈز کسے کہتے ہیں یہ جو بائنری ٹری کے نوڈز ہوں گئے انہیں انٹرنل نوڈ کہہ دیتے ہیں اور لیف نوڈ یا نوڈز کا وہ حصہ جو یوٹلائز نہیں ہوا ہوتا نل ہوتا ہے تو اسے ایکسٹرنل نوڈ کہہ دیتے ہیں دیکھیں ہر ٹری اب اس کی لیفٹ ٹری ہے رائٹ سائیڈ پہ ایک نوڈ فارغ پڑا ہوا ہے وہ ایکسٹرنل نوڈ ہے اس کی رائٹ سائیڈ پہ ہے لیفٹ سائیڈ پہ اور لیف کے دونوں ہی رہتے ہیں تو یہ انٹرنل نوڈ کہہ لائیں گے اور یہ جو نوڈ ہوں گے یہ ایکسٹرنل نوڈ کہہ لاتے ہیں انٹرنل نوڈ اگر N نوڈ ہے ہمارے پاس تو انٹرنل نوڈ ایکسٹرنل جو ہوگا وہ n پلس 1 ہوں گے ایک ایکسٹرا ہوگا اس کو کلکولیٹ کر لیں تو n پلس 1 9 اگر نوڈ ہیں تو ایکسٹرنل نوڈ 10 ہمارے پاس ہوں گے اسی طرح انٹرنل لنک ان نوڈ کے درمیان میں جو لنک ہوگا وہ انٹرنل لنک ہوگا اور یہ نل نوڈ ایکسٹرنل نوڈ انٹرنل نوڈ کے درمیان میں جو لنک ہوگا انہیں ایکسٹرنل لنک کہتے ہیں اور یہ بھی لنک انٹرنل لنک ہوگا یہ بھی انٹرنل ہے اور یہ ایکسٹرنل ہے اگر نمبر آف نوڈ ہمارے پاس 9 ہے تو ٹوٹل لنکس جو ہیں وہ 18 ہوں گے ایکسٹرنل n پلس 1 یعنی کہ 10 ہوں گے اور انٹرنل n مائنس 1 8 رہ جائیں گے تو 2n لنکس ہے n مائنس 1 لنک انٹرنل نوڈ n پلس 1 ایکسٹرنل نوڈ تو ٹوٹل اگر ان کو پلس کریں تو ہمارے پاس 2n بنتا ہے نیکسٹ آگے ہمارے پاس تھریڈڈ بائنری ٹری یہ جو ہمارے پاس انٹرنل ایکسٹرنل نوڈ ہوتے ہیں یہ والے یہ نل ویلیوز کنٹین کرتے ہیں یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ تعداد میں بھی ایک ایکسٹرہ ہوتے ہیں نوڈ سے زیادہ تو تھریڈڈ بائنری سٹرکچر جو ہے تھریڈڈ ٹری جو ہے یہ اس کو یوٹلائزیشن کا ایک نام ہے کہ اگر ان کے اندر کچھ ویلیوز رکھ دی جائیں تو ہمیں سٹیک کا یوز نہیں کرنا پڑے گا اس کو ٹریورس کرنے میں یہاں پہ ہمیں جب اس کو ٹریورس کرتے ہیں ویلیو اٹھاتے ہیں تو ان کو سٹور کروانے کے لیے ہمیں سٹیک کا یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس سے پریویس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے نیکسٹ کا تو ہمیں یہاں پتا ہے اور ویسے بھی لیٹ سے جب ویلیو اٹھائیں اس کو بھی سٹور کروائیں گے پھر رائٹ پہ آئیں گے تو اس سچویشن میں ہمیں تھریڈڈ بینری ٹری ریکوائیڈ ہے تو تھریڈڈ بینری ٹری ایسی ٹری ا تھریڈڈ ٹری ڈیٹا سٹیکچر ویل ریپلیز ڈیز نل پوائنٹر ویڈ دا پوائنٹر ٹو ان آرڈر سکسیسر جسے پری ڈیسیسر کہتے ہیں لیں یہ ہمارے پاس ایک ٹری ہے فورٹین ففٹین ایٹین ٹونٹی تو یہ یہاں سے سٹارٹ کیا اس سائٹ پہ بھی کوئی ٹری ہے تو یہ ڈیٹا اس کے پاس یہاں پہ آ گیا ہے اب اس کی لیفٹ سائیڈ ایمپٹی ہے اس کی لیفٹ سائیڈ ایمپٹی ہے اس کی لیفٹ سائیڈ نل ویلیوز کنٹین کرتی ہے اگر ہم اس کی لیفٹ کے اوپر اس کا پری ڈیسیسر رکھیں پری ڈیسیسر کیا ہوگا اس سے پریویس ویلیو اس سے پریویس ویلیو 19 ہوگی لیکن 19 نہیں ہے اس سے previous value اس کا parent ہوگا 18 ہے اس سے previous اس کا parent آئے گا اس سے previous اس کا parents value آئے گا تو یہاں جو null node تھے اس میں ہم نے پوائنٹ رکھ لیا کہ اس کا previous value یہ ہے اس کا previous value یہ ہے اس کا previous value یہ ہے اب نیا node ہم نے create کیا 16 16 آئے گا اس کی left side کے اوپر یہ آگیا ہمارے پاس اس کی left side کے اوپر اب 16 کا pre-desser کیا ہوگا وہ 15 ہوگا وہ وہ ہوگا جو اس کے parent کا pre-desser ہوگا کیونکہ right side پہ ہے اور previous greater than value اس کی right پہ آئے گی less than value اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے جب یہ اس کی left side پہ آئے گا it means یہ 18 سے less than ہے اب یہاں پہ جب اس کو اس کے ساتھ attach کریں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گا اس کی ضرورت نہیں رہے گی یہاں null internal link نہیں رہے گا external link نہیں رہے گا یہ internal بن جائے گا لہذا اس کو point کریں گے پہلے 15 کو پھر اس کو اس کے ساتھ point کر دیں گے اب اس کے بھی دونوں empty ہیں یہ right side اس کی ابھی empty ہے left side کو ہم نے اسے point کر دیا 15 کو تو اس میں یہ چیزیں use ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک tree ہے اور اس کا left رکھیں گے ہم اس کے parents کا p کا left اور یہ ہوگا thread اچھا ایک اور concept ہے یہاں پہ کہ اس کے اندر یا یہاں پہ اگر for example ہمارے پاس یہاں پہ اس node کے اوپر address پڑا ہوا ہے previous کا یہ جو dotted line لگایا ہوا ہے null پڑا ہوا تھا اس لئے ہم نے 15 کا address رکھ دیا اب 15 کی بجائے 16 کا address آ جائے گا تو یہ کیسے confirm ہوگا کہ یہ والی چیز یہاں پہ جو رکھی ہوئی ہے یہ predecessor ہے previous کا address ہے یا next node ہے تو اس کے لئے دو pointer use ہو رہے ہیں نئے اس threaded کے اندر کہ اگر ہم thread کہیں گے تو وہ اس کا مطلب previous کوئی ہوگی اگر ہم child کہیں گے تو اس کا یہ child ہوگا لہٰذا پہلے ہم نے کیا کیا یہ جو نیا t بنایا ہے اس کو نام دیا t کا تو اس t کا یہ جو left ہے وہ بنایا یہ جو p کا thread تھا previous تھا اس کا parents جو پڑا ہوا تھا اس کے left پہ p کا left t کے left میں آگیا اور پھر ہم نے کہا کہ یہ t کا جو left ہے یہ thread ہے یہ threaded ہے یہ child نہیں ہے then کیا کیا t کا right بنایا t کا right کونسا بنے گا وہ p بنے گا t کے right پہ کیا آئے گا اس کا p آ جائے گا parents کو explain کیا گیا ہے ہوگا اور left side پہ predecessor ہوگا previous value left side پہ پڑی ہوئی ہے اور یہ جو right side پہ آئے گی وہ اس کی threaded کی بات کر رہے ہے پریویس جو thread ہے next اس کا 18 آئے گا اس کو point کیا اور second کیا کیا ہم نے یہ بتایا third میں کہ یہ والا node اس کے ساتھ link کروا دیا دیکھیں پہلا step یہ ہو گیا دوسرا یہ t والا ہو گیا third میں کیا کیا اس کا link اس کے ساتھ کیا fourth کے اندر اس کو بنا دیا اس کا thread کہ یہ بھی thread رہی ہے ہمارے پاس اور fifth میں اس کا link اس کے ساتھ کر دیا اور پھر کہا ہوگا کہ یہ والا child ہے fourth میں یہ thread نہیں ہے یہ child ہے وہ five fifth lines جو ہیں جو ہیں پہلے step میں اس کو بتایا کہ یہ thread ہے آہ سوری یہ اس کا left اٹھائے پی کا پھر بتائے کہ یہ thread ہے third line میں اس کا successor اور کہا یہ thread ہے fourth line میں اس کا link نوڈ کے ساتھ اور six میں بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے اس کا child ہے یہ left child ہے تو اس طرح یہ جو tree بنتی ہے اس کو threaded binary tree کہہ دیتے ہیں اس میں ہر value کے external node ہوگا اس کے بعد یا تو successor ہوگا اگر right side node خالی ہے تو successor ہے 9 کے بعد successor 14 ہے 15 کا right خالی نہیں ہے right کے پاس successor ہے تو left کے پاس پر predecessor ہوگا previous value ہوگی 14 اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو اس کی right side خالی ہے تو اس کا successor کون سا ہوگا 9 ہوگا 5 کا successor 7 5 کا predecessor 4 3 کا successor right side ہے so یہ آئے گا اب 3 کی left side empty رہ جائے گی اس side پہ یہ 3 کی left most empty ہوگی اور right side کے اوپر یہ بار اس کی most empty ہوگی کیونکہ اس سے کوئی less than value نہیں ہے اور اس سے کوئی greater than value نہیں ہے left most node in the right sub tree of the four them ہیں and ژی 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 موسیقی